اللہ حرمان الرحیم جنابے چیئرمن میں مانان گرامی انہوں نے ہماری روحانیت کے بارے میں بتایا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی مقامات مغرب میں بہتر تایا ہوتے ہیں اس لئے میں زیادہ تر یورو کو پسند کرتا ہوں اب انہوں نے مجبور کر دیا تو ہمیں مشرق میں جانا پڑا لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب تک آپ مشرق میں انڈونیشیا میں نہ جائیں یہاں بیٹھ کے سمجھ نہیں آسکتا کہ وہ معاشرہ کیسا ہے سترہ ہزار جذیریں ہیں سترہ ہزار سات سو زبانیں مولی جاتی ہیں ہمارے ہاں پانچ چی زبانیں ہیں ہم لڑکے رہتے ہیں ان کی سات سو زبانیں سات سو ہمارے ہاں اہل عدیس ہیں ان کے ہاں اہل عدیس ہیں محمدیہ میں ہمارے ہاں وریلوی دیوبندی ہیں ان کے ہاں اغلال علماء ہیں شیعہ دوست وہاں کم ہیں خواتین کی تعداد غالباً ان کی عادی سے زیادہ ہے جو وہ کہتے ہیں اٹھائیس کروڑ کا وہ بلک ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی اس دائیورسٹی کا لیکن وہ مل جل کے رہتے ہیں اور مل جل کے جو سوشل انکلوئیر ہے اب اس میں میں زیادہ بھاگ چکے نہیں ہیں میں صرف ایک چیز پہ جا سکتا ہوں یہاں وہ ایک پولٹیکل پارٹی دوسری پولٹیکل پارٹی کے ساتھ رہتی ہے ایک مذہبی گروہ دوسری مذہبی گروہ کے ساتھ رہتا ہے ایک علاقہ دوسرے علاقے کو مل کے چلتا ہے ان کے آئین میں جو اشکے ہیں پنشیلہ کی وہ خاص طور پر انکلوئیر میں اور کوئی مل کا مسئلہ ہے وہ اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں ان کے علماء اور ہمارے پاکستان میں ہم اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں میں اس پر ذرا آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں بجائے کہ جنرل بات کرنے کے پاکستان کے دو بڑے علماء اور میں جا رہے تھے وہ ٹیکسی لی ہم نے تو ٹیکسی خاتون چلا رہی تھی وہ پچھے ویڑ گیا میں آگے ویڑ گیا میں نے اس سے بات چیز شروع کر دی اور ہجاب میں تھی جو اس پردہ جیسے ہم کہتے ہیں جب وہ اترے ہم وہٹل میں تو میں نے حسب معمول مولنہ سے کہا حضرت کوئی ایمان تو نہیں خراب ہوا تو بڑے غیت علماء ہمارے ساتھ تھے دونوں نے کہا کہ نہیں بلکل نہیں ہوا مضبوط ہوا ہاں بلکہ یہ کنسار دے رہا ہوں ان کے میں نے آج کی کہ دیکھیں ایران میں ترکی میں اور ہنڈونیشیا میں عام طور پر آپ کو خواتین ڈریور مل جائیں آلالون اور وہ ڈریورن کر رہی ہیں دوسری بات ایک مذہبی تنظیم نے جو محمدیہ ہے اس کے پاس چھتیس یونیورسٹیاں ہیں کیا ایک مذہبی تنظیم کے پاس جو علماء کی ہے اور اہل عدیث ہیں میں اے عدیث کا ایک جو کہہ رہا ہوں وہ شاید آپ سمیں گے ہوں گے اس کے باوجود بھی چھتیس یونیورسٹیوں میں سے ساتھ آٹھ جو ہیں صرف خواتین کی اور وہ خواتین کا گارڈ پین سے لے کر ویسٹران سر طرح خاتون ہے ہمیں پہلے دن ایک پتایا گیا کہ خواتین دو عالم دین ہیں وہ آپ سے بات کریں گی اب ہم گئے سارے مرد تو خطاب کرنے والی جو اختین وہ دو خواتین تھی اب یہ اندازہ لگا لیں وہ دونوں عالم دین تھی وہاں خواتین میں علماء کا سائزبل طبقہ ہے کیسے ہمارے علماء مرد ہوتے ہیں تو تھوڑی ان کی ہاں سائزبل تعداد جو ہے خواتین عالم ہیں وہ دو خواتین جو تھی دونوں نے ہمارے حساب سے درست ڈرزامی پاس کیا ہوا تھا حضر اور دونوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے خوبصورت طریقے سے خواتین کا جو اپنے ملک میں رول ہے وہ بتایا تو ہمارے وفد کے ایک مذرگ نے ان سے سوال کیا یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے انہوں نے کہا قرآن مجید کی فنا آیات میں آتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں خاتون پر تو خاتون نے سن لیا وہ جو تھی بغیرہ بالکل مذہبی علیہ میں تھی انگریزی بول رہی تھی وہاں علماء چار روانے عام طور پر بولتے ہیں اپنی انڈونیلین یا علاقائی روان جاوا سمارٹر آگلی اس کے بعد وہ ڈچ بولتے ہیں اس کے بعد انگریزی فرفر بولتے ہیں اور عربی فرفر بولتے ہیں ہر آلے ہر جس سے بھی ہم ملیں اس نے خاتون نے جو تابیر کی اس نے وہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں اس نے ہمارے علماء کے سوال کے جواب میں یہ آس کیا کہ دیکھئے قوام جو ہے وہ اس لیے ہے کہ مرد جو ہے وہ خاتون کی تفالت کرتا ہے اس لیے اور اگر ایسا معاشر بن جائے جیسے انہوں نے بتایا کہ میٹریہ کی تل ہے یا ایسے خاندان میں جہاں خاتون جو ہے جیسے میری ماں تھی وہ معاشر کی کفیل تھی تو وہ پھر خاتون قوام بن جائے گی اب یہ ان کی تعزیز ہے علماء کی دلیل کیا ہے دلیلیں وہ یہ دیتے ہیں تاکہ قرآن مجید کی یا اسلام کی کوئی تعبیر ایسی ممکن نہیں ہے جو ایک طبقے کو فیدہ دے اور دوسرے طبقے کو فیدہ نہ دے یہ بڑی عریب سی بات ہے ہمارے حساب سے لیکن وہ کہتے ہیں اچھا وہ جب ہم تغییر کرنے گئے ادھر وہ تغییر ہیں ان کی سننے گئے تو حضرت نے مجھے کہا کہ یہ مسجد ہے نماز پڑھتے ہیں وہ وہاں مسجدیں بھی دو طرح ہوتی ہیں ہماری طرح ہر دلیل مسجد نہیں بنانے دیتے وہ قانون میں ہر جگہ ایک چھوٹی مسجد لازم ہے بنانا اس کو مسلح کہتے ہیں وہ مسلح تھا ہوتل میں ہم نماز پڑھنے گئے دو لڑکے نماز پڑھ رہے تھے اور پانچ لڑکیاں پڑھ رہی اس مسجد میں اور صادر ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا مارڈرن لوگ ہیں تو میں نے ہلو ہائی کی ان کے ساتھ تو پتہ چلا انہوں نے کہا ہم آپ کی ہوسٹ ہیں یہ فنکشن ہو رہا ہے ہم اس میں ساتھ ہیں اس کے بعد خیر ہم گئے تو وہ فنکشن ہو آج اس میں وہ خواتین تغییر کی علماء ہیں اور ہم نے ان کی بات بہت سے سنی یہ باتیں دیکھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا اچھا پولیٹکس میں اور علماء کی انکلوئین ہے وہ وہاں بہت سٹرانگ ہے وہ انہوں نے لڑیاں کر کے اسلام کا غلوہ کر کے جگڑے کر کے کچھ لیڈ میڈین بندہ قتل ہوا ہے انڈورنیشیا میں ففٹیز میں سکسٹیز میں صحابتوں کے زمین اب وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نہیں اب اس کی دو میں آپ کو مثالیں انہوں ایک تو علماء نے وہاں خیصلہ کر لیا کہ ہمارا کام دو ہے ایک ہم تعلیم پھیلائیں گے دوسرا ہم اخلاقیات پھیلائیں گے سیاست میں ہم نہیں جائیں گی سیاست کی پولیٹکل ورکر کی سیاسی جماعتوں کی اور مذہبی جماعتوں کی جو غیریت ہے جو سوشل انکلوئین کے خلاف ہے وہ انہوں نے ختم دادی اس کی اب دو مثالیں لیں ایک دن کے لئے ہم جب ان کے دفتر میں گئے جو نہر دو علماء ان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے مجھا ہرانی ہوئی کہ وہ جہاں بیٹھنے کے لیے ہمیں ان کے امیر بلے بات چیت کرنے کے لیے ادھر صدر انڈونیشیا کے فوٹو تھا ادھر ویس پریزیڈن کا فوٹو تھا اب ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے دیکھتا ہم فوٹو کا جائد سمجھتے ہیں چلو جائد سمجھ بھی لیں تو ہم کیا کوئی بڑی مذہبی تنظیم جو ہے وہ اس ملک کے وزیر آدم کی فوٹو لگائے دی آنسر ہے نو اچھا نادر میں بھی یہ ہوا اور محمدیہ بھی ہم نے یہی دیکھا تو ہم نے ان سے پوچھا ہم نے کہا بھئی ہمارے سب دلو بات بڑے اچھے اسٹیٹ ہے ہم نے ان کی بات ماننی ہے ہم نے مل کے چلنا ہے جو آدمی الیکشن لڑنا چاہے اس کے کہتے ہیں ہماری پارٹی سے دین کر دو اس کے الیکشن لڑ لو جو آخری الیکشن لڑا عبدالرمان واحد وہ دوہزار انیس میں وہ ادھری عالم تھے لیڈن سے بھی پڑے ہوئے تھے بغداد میں بھی پڑے اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے اپنی پارٹی کس طرف سے صرف دیا چھے کروڑ ممبر ہیں ایک اسلامی تنظیم کے جو حضر علماء ہے سکس کروڑ آپ انکوین کی مثال دیکھیں بجا کیا ہے بس میں آخر میں ایک دو بجا دیتا ہوں وجوہات کیوں ہیں تین کی تعبیر وہ بالکل ہم سے بخت لکھ کرتے ہیں یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ صحیح ہیں یہ ہم صحیح ہیں یہ تو آپ فیصلہ کریں گے وہ یہ کہتے ہیں ٹائٹل ان کا یہ ہوتا ہے اسلام رحمت العالمین ہم کہتے ہیں نبی پاک کے بارے میں کہ وہ مار صلی اللہ کو جو آیت پاک ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اسلام رحمت العالمین اس کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم دین کی صرف وہ تعبیر کریں گے جو ہر کے لیے رحمت ہوگی خواتین کے لیے بھی رحمت ہوگی وہ تعبیر جو ہے وہ سیاست میں بھی رحمت ہوگی حیثائیوں کے لیے بھی رحمت ہوگی ہر ایک کے لیے رحمت ہوگی میرے لیے سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ جب وہ روما خواتین نے تغیر کی اور ہم لوگ وہاں تھے تو وہاں ایک وفق آیا انہوں نے ہمیں تعرف کر آیا کہ یہ قادیہ نہیں ہے اب اس میں ایک خاتون تھی ان کی وہ دو تین مرد تھے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سنسٹیویٹی بہت ہے اس میں ہم سب پریشان ہوگئے اندر اندر سے اوپر تو ہم نہیں بول سکتے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بات کریں ان کی خاتون تھی ہوگی ان کی مبلغہ یا علم اس نے فطیر کی دو چار میں ختم ہوگیا ہم سب پریشان اب ہم نے بعد میں ان سے پوچھا بھی یہ کیا معامل ہے انہوں نے کہا دیکھو بات سنو ہمارے عقائد اپنے اپنے جو بھی ہیں لیکن سباتی تعلقات ہمارے ایسے ہی ہیں کہ ہم ہٹتے بھی بیٹھتے ہیں کٹھے کھاتے بھی ہیں باتے چیتے بھی کرتے ہیں چونکہ آپ پاکستان سے آئے ہوئے تھے ہم نے بہت سارے لوگوں کو بلایا کہ ہم نے ان کو بھی بلا گیا تکفیر بھی تکفیر کی بھی قائل ہے ہاں کمال یہ دیکھیں اچھا آپ تھوڑا سا آپ کو بتا نا پاکستانی ہے نا تو ہم نے تھوڑا دردار سے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ان کے بارے میں رہ کیا رہتے ہیں انہوں نے کہا ہماری کی نوم رہی جو آپ کی ہے میں nothing einu Scene اPro الای صدر کرنا nezudha انہوں نے کہا ہماری کینہ رہی ہے جو آپ کی ہے تو ہمارے لیے خوراں کون بات sö ancora کہ انہوں نے کہا دیکھو اس کو کیا تعلق ہے ہم انndom دعمشری ہیں ان Hi giorni ہیں ہم بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے انہوں نے اپنی بات کرنی ہم نے اپنی بات کرنی ہمارے لئے شوق کہہ سکتے ہیں پاکستان میں میں آتا ہوں آپ کو ہی پتا ہے تو خواتین کی انکلوئین سے لے کر مائنارٹیز کی انکلوئین تاں اچھا وہاں مظاہب بہت ہے اور ایسے مظاہب بھی ہیں جو انمالسٹک ہے وہ جو قرآن مظاہب ہوتے قبیل والے ان کو میں نے ساتھ رکھا ہوئے کوئی ہمارے بللبے کے آپ حیران ہوں گے کہ سب سے بڑی مسجد ہے ہم وہاں گئے اور ما شاء اللہ اس کے بالکل ساتھ چرچ تھا اور ہم درمیان میں کھڑے تھے اور شیر شیر ہی ہم کر رہے تھے کہ کیا ہے جو کعبہ مجھے کھینچے ہے تو آپ کو بتائیے راشد صاحب ہم چھے چھاڑ کر رہے تھے انہوں نے دونوں کے ساتھ دوستی کرانے کے لیے اندرس ایک ٹرنل بنائی ہوئی ہے مسجد میں اچھا کے ساتھ ٹرنل مسجد میں انہوں علماء سے ملے ان کے جو ہیڈ سے بہت پڑھے لکھے بہت پڑھے لکھے سارے علماء ہم آنکے ہمارے حساب سے ورلی حساب سے بہت پڑھے لکھے کوئی عالم دین ہم نے ان کا بڑا نہیں دیکھا جو چار دو چار اچھے ملکوں سے لیدیاں لے کے نہ آیا بقیادر اپنی تعلیم کے بعد اور چچ کے ساتھ ان کی ایسے دوستی کرام چچ بھی چلے گئے انہوں نے بھی ہمیں بڑے محبت سے ریسیو کیا ایک جیسے ہم ان کی اپنے ہیں میں اس بات کو فتن کرتا ہوں خاتون اور مرد کی جو تفریق ہے اس کو انسانی بنیادوں پر نہیں کرتے ہوئے کہ دونوں کو انسان برابر سمجھتے ہیں ہاں ایک چھوٹی سی مثال اور ہم جب نحر علماء میں جائے جو سمجھ لو کہ میں مثال تو نہیں دے سکتا کہ لو کہ جمعیت الرمائی سلام یا اس سے بھی بڑی سیسی جماعت ہے وہ تو غیر سیسی ہے اور ہم گئے محمدیہ میں جو بلکل احردیس جماعت ہے لیکن وہ بہت بڑی جماعتیں دونوں میں دفتروں میں ہمیں جو ریسیو کرنے والے تھے اگر پندرہ بندے تھے تو سات آٹھ جڑکیاں تھی جو مدارس کو دینی تنظیم کی جو تھی برانچ اس میں ہمیں جو ریسیو کرنے اندر جو مجھے بلا رہے تھے جو ہوتے ہیں خادم کہہ لیں اور لنٹیر کہہ لیں وہ ایکول تھے خواتی مرد آپ اسے اندازہ لگا لیں ستر دے وہ بقیدہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس معاشرے میں یہ سب کچھ ہے اس لیے وہ علامہ خوشید نظیم صاحب نے ایک ملون لکھا تھا یا میں سوچا ہے انہوں نے لکھا ہوگا دو اسلام یہ ہے ایک وہاں ہے اس کا جواب بھی آیا آپ نے پڑھا ہوگا اس بحث میں ہم پڑے بغیر صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں ہم نے دیکھا گیا یہ میں کہہ رہا ہوں اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں اس کی کہ دین درمت والعالمین ہر ایک کے لیے صرف میرے لیے نہیں ہے پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ کوئی دینی تعلیم ایسی نہیں ہوگی یہ افاقیت پہ نہ ہو یونیورسیلیٹی پہ نہ ہو ہم مانیں گے نہیں اس تعبیر کو پھر وہ کہتے ہیں ہم دین کی کوئی ایسی تعبیر نہیں کرنا چاہتے جو سنفی انصاف پہ نہ ہو اور ہم کوئی دین کی تعبیر ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں دین کی جو دعوت ہے اس کو نقصان پہنچے تو یہ ان کے پرنسپلز ہیں دینی کی اوپر ایک آخر میں مثال اور جو شاید ہمیں غدا چوبھی مجھے چوبھی میں خاص پس منظر سے ہوں ہم ان کے تین بہت بڑے علماء سے ملے ایسے علماء جن کو وہاں کے علماء مانتے ہیں پر مثال کے طور پر محل العلماء اگر مثال لے لے تو ان کے جو سربراہ ہیں ان کی حیثیت آپ سمجھیں کہ مفتی منیب اور رحمان صاحب کی یا شیخ علیہ السلام تکی صاحب تکی عثمانی صاحب کی مطلب ان کے حساب سے ایسے ہمارے عام دمانتے ہیں اور جو سالفینوں کے حالے میں بزرگ تھے ہمیں ملے وہ بدلہ میں ساجد میو صاحب کہہ لیں یا کوئی اوٹ کہہ لیں وہ اس طرح کا ہیڈ تینوں کے دڑھ یہ نہیں ہے اچھا اب ساب دے رہے ہمیں تھوڑا رہے رہے ہوتی اس مسئلے سے اور ہم سوال تو کرتے ہیں ہمارے ہمارے علماء نے ہمارے ساتھ جو علماء تھے ہم نے ان سے سوال کیا کہ اچھا وہ پپرون پہنتے ہیں سارے علماء اوپر وہ شرٹ پہنتے ہیں اوپر وہ اپنی ٹوپی کرتے ہیں جو کالے والی ہوتی ہے جو ان کی انڈونیشن سکاونو کیاپلی سے ہم کہتے ہیں وہ ایسے والی تکٹی والی وہ کرتے ہیں اچھا ہمیں خود خود بڑی ہو رہی تھی ہم نے ان کی گوستوگو سننے کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ داری شریف نہیں ہے آپ کی اچھا ہم نے بات نہیں کرتے انہوں نے ایک لائن میں اس کا جواب ایک لائن میں وہ علماء تو سمجھ جائیں گے عام آدمی کے لیے میں دو لائنوں میں وضعات کر دوں گا انہوں نے کہا کہ ہم امام شافی کو فالو کرتے ہیں امام شافی کے ہاں داری اور لباس جو ہے یہ سنت عادیہ ہے مراد کیا ہے اب علماء کو سمجھ آدمی میں عام آدمی کے لئے بزار انہوں نے کہا کہ ہماری رائے میں داری یا خاص طرح لباس ہے یہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنا یہ عرب کے رواج کی وجہ سے تھا اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے امام جو ان کو وہ فالو کرتے ہیں نائنٹی نائن پرچھنٹ امام کوئی فالو کرتے ہیں مرد نہیں نائنٹی نائن تو نہیں کہنا چاہیے لیکن مجارٹی اے ردیس تھوڑے سے ہیں شیعہ تو ایسی چار پانچ ہزار ہیں مرد شاہ تو انہوں نے یہ بات کر کے بعد ختم کر دیا تو گویا کہ ہم نے وہاں ایک ایسا معاشہ دیکھا جن کے بارے میں ہمیں سارے ان کی باتیں کرتے رہے ہیں اتحاد اور مسلمین ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور وہاں اچھا عورت کی عدد ہوگی مرد کی ہوگی فلان کی ہوگی تو وہاں عملی طور پر وہاں وہاں کی لوگوں نے کر کے دکھایا اور اس میں سب سے بڑا مصبت کرداد ان کے علماء شاہ سردان تو آج بھی پھڑے بان کرتے رہتے ہیں جب پاور پولٹک سب ان کے علماء نے دین کی ایسی تعبیر کی اپنے تین جس کی تعبیر نے ان کی سوسائٹی کو رحمت بنا دیا اور وہ کہتے بھی یہ ہیں اسلام رحمت والعالمین ہمیں ان سے کیا سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا یہ فیصلہ ہم خود کریں گے تینک یو موسیقی